موسیقی 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 پچھلے کئی مہینوں سے یوروپ میں آ رہے ہیں شرنارتھیوں کی سنکھاں نے یوروپ میں ستہ سنتولند بگاڑ دیا ہے سنکٹ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب شرنارتھیوں کے لیے یوروپ کے دروازے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دواب کے چلتے سویڈن نے اپنی شرنارتھی نیتی میں بدلاؤ کیا ہے اور کئی دیشوں میں شرنارتھیوں کے خلاف پردرشن بھی ہو رہے ہیں یوروپ میں شرنارتھیوں کے لیے زمین روز بر روز تنگ ہوتی جا رہی ہے گھنے جنگل، اوفان کھاتی، سمدری لہریں، ریتیلی برفیلی زمین کی دوشواریوں کا مقابلہ کرتے پریشان حال شرنارتھیوں کا سیلاب جب یوروپ کی دہلیس پر پہنچا تو انہوں نے ان کے سواگت میں کوئی گرمجوشی نہیں دکھائی اسی بیچ ایک بچے کے سمدر میں ڈوبنے کے بعد دٹ پر پہنچنے والا حادثہ ہوا تو یوروپ کی سرکاریں حرکت میں آئیں اب وقت کی مضبوری کہیے یا پھر حالات کا تقاضہ بہرحال انہوں نے شرنارتھیوں کو سر چھپانے کی جگہ دے دی لیکن کئی دیشوں میں جنتہ کے ساتھ سرکار کی اور سے بھی ان کا ویرود ہوا لیکن کئی سرکاروں نے اس ویرود کو نظرانداج کرتے ہوئے انسانیت کا فرض نبھایا شرنارتھیوں کو مانو سنسادھن کے طور پر دیکھا اور انہیں کامگار کے روپ میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں دوسری اور ویرودھی اسے روزگار کی اوصروں پر ڈاکہ بتاتے رہے ان شرنارتھیوں کو لے کر یوروپی سماج میں پیدا ہوئی اوشواس کی کھائی تبا اور گہری ہو گئی جب پیریس حملوں اور جرمنی کے کولون شہروں میں محلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے آروپیوں کے تار شرنارتھیوں کے ساتھ جڑتے نظر آئے اسے جنتہ کا دباؤ ہی مانا جائے گا کہ شرنارتھیوں کا گرمجوشی سے سواگت کرنے والا سویڈن اب انہیں واپس بھیجنے کی بات کہہ رہا ہے سویڈن نے صرف 55% آویدنوں کو ہی منظوری دی جس کے چلتے 163,000 میں سے قریب 80,000 لوگوں کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اس کا کارن شرنارتھی کے اندروں پر کرمچاریوں پر ہوئے جان لیوہ حملے کو مانا جا رہا ہے ادھر ڈینمارک میں شرن لینے کے اچھک لوگوں کو ہتو تساہیت کرنے کے لیے نیا قانون کے تحت پولیس کو شرنارتھیوں کو پندرہ سو یورو سے زیادہ کی سمپت زبط کرنے کی عنومتی ہوگی تاکہ ان کا استعمال شرنارتھیوں پر ہونے والے خرچ کے لیے کیا جا سکے اس کے علاوہ وہاں ایسے قانون بھی بنائے جا رہے ہیں جس سے کہ شرنارتھیوں کے پریوار کے سدسیوں کو بلانے کے لیے اب تین سال تک انتظار کرنا ہوگا اس بیچ اس سمسیا سے نزاد پانے کے لیے یوروپی آیوگ نے سدس سے دیشوں سے دو ورش تک کے لیے اپنی سیماوں کے نیانتر کی چھوٹ دینے پر وچار کرنے کو کہا ہے ظاہر ہے کئی سرکاروں کے یہ قدم بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر آردھک ستھ کے ساتھ ساتھ جنتہ کا بھی خاصا دباؤ ہے گریس پہنچنے کی کوشش کر رہے انتالیس پرواسیوں کی سمدر میں ڈوبنے سے موت ہوگئے ان میں سے کئی بچے بھی شامل ہیں ساٹھ سی ادھک لوگوں کو بچا لیا گیا ہے اور مردے والوں کی سنخیہ میں اضافہ ہو سکتا ہے ترکی نے روس پر ایک بار پھر ہوای سیما کے اولنگھن کا آروم لگایا ہے ترکی کے مطابق روسی لڑا کو ویمان اسیو 34 نے شکروار کو ترکی کے ہوای سیما کا اولنگھن کیا جبکہ اسے روسی اور انگریزی دونوں بھاشاؤں میں چیتاؤں ہی دی گئی تھی ترکی نے روسی راجدود کو طلب کر اپنا ویرود بھی درچ کر آیا ایران پر لگی پابندیاں ہٹی تو ایران رڑنیتک راجنیتک اور کوٹنیتک روپ سے نئے آیام تلاشنے لگا ایران کے راشپتی حسن روحانی نے پچھلے دنوں فرانس اور اٹلی کی یاترہ کی راشپتی روحانی نے فرانس کے ساتھ کئی اہم آرثک سمجھوتوں پر سہمتی جتائی یاترہ کو جہاں ایک اور فرانس اور ایران سمبندوں میں نئے ادھیائے کی شروعات مانا جا رہا ہے تو وہیں یاترہ کے کچھ دلچسپ اور ویبادت پہلو بھی سامنے آئے انتراشترے منچ پر ایران کی واپسی کی سمبھاونا تلاشنے راشپتی حسن روحانی یورپ کے دو دیشوں فرانس اور اٹلی کے پانچ دیوسیت دورے پر پہنچے دونوں دیشوں اور ایران کے بیچ ہوئے بھاری بھرکم سمجھوتوں نے یہ سنکیت دے دیا ہے کہ مدیپور میں ایران کی اہم بھومی کا ہونے جا رہی ہے فرانس سے 118 ایر بس ویبان خریدنے کے لیے 22 بلین یورو کا سمجھوتا ہوا ساتھی کار بنانے والی ایک کمپنی کے ساتھ 400 ملین یورو اور اوڑیا کے کشیتر میں بھی سمجھوتے ہوئے اس سے پہلے روحانی اٹلی گئے اور ویاپار کے کشیتر میں کئی اہم سمجھوتے کیے پرتیبندھوں کے ہٹنے کے ایک ہفتے بعد روحانی کے یورپ دورے کو کافی اہم مانا جا رہا ہے روحانی کا مقصد یورپ کے ساتھ ویاپارک سمبند بڑھانے اور ویدیشی نویش کو ایران میں لانا ہے ایران آٹھ فیزدی وارشک وردھی در پانا چاہتا ہے جس کے لیے انہیں ویدیشی نویش کے روپ میں اربوں ڈالر کی ضرورت ہے اٹلی اور فرانس بھی سالہ سات کرون لوگوں کے ایرانی بازار میں پرویش کرنا چاہتے ہیں فرنچ کار نرماتہ رینو، پیجو اور بڑی فرنچ ٹیلیکوم کمپنیاں پہلے ہی ایرانی بازار میں پرویش کی پرکریہ شروع کر چکی ہیں فرانس اور ایران کے پرانے راجنائک سمبند رہے ہیں لیکن پرومان کارکرم اور سیریا میں بشر الاسد کو ہٹانے کو لے کر فرانس اور ایران کے بیچ کافی دوریا ہو گئی تھی ایران کے دھارمک نیتا آیت اللہ خومینی نے اپنے آگیاتواس کے کچھ سال پیریس کے باہر بتائے تھے ویاپار کے علاوہ آتنکی سنگٹھن آئی ایس کے خلاف لڑائی بھی دونوں کو ایک منچ پر لا سکتی ہے اس یاترہ کا ایک پہلو ویوادت بھی رہا جب اٹلی میں روحانی کے میزبانی کے لیے مورتیوں کو ڈھک دیا گیا اور فرانس میں لنچ شراب نہ پروسے جانے کے چلتے ٹال دیا گیا یوروپ میں روحانی کو تو کامیابی ملتی دکھ رہی ہے لیکن دکھشل امریکہ میں فیلے زیکہ کے پرکوب سے نپٹنے میں کامیابی فلحال نہیں مل رہی مچھلوں نے ایک بار پھر انسانوں کے سامنے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں دکھشل امریکہ میں برازیل، السلوارڈور، بولیویا اور کولمبیا سہیت کئی دیش خطرناک زیکہ وائرس کے چپیٹ میں ہیں یہ اس ماملے میں اور خطرناک ثابت ہو رہے ہیں کہ اس کا اثر موجودہ نہیں آنے والی پیڑھی پر پڑ رہا ہے کیونکہ زیکہ کی وجہ سے ششووں کا دماغ چھتگرست ہو جاتا ہے پہلے ایبولا، اب زیکہ دنیا کے 20 سی ادھیک ملکوں کو اپنے چپیٹ میں لے چکے زیکہ وائرس کے قریب 40 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اب تک اس کا کوئی علاج نہیں دوڑا یتنکہ ہے فلحال سعودھانی ہی اس سے بچاؤ کا ایک ماتر سہارا ہے بہرحال دکشن امریکہ کے زیادہ تر دیشوں میں اس بیماری سے ہاہکار مچا ہوا ہے دراصل یہ وائرس گربتی مہلاؤں کو آسانی سے شکار بناتا ہے اور پیٹ میں پل رہے گرب کو نقصان کچھاتا ہے لہٰذا برازل سمیت کئی دیشوں میں فلحال مہلاؤں سے گربدھاراں نہ کرنے کی اپیل چاری کی گئی ہے السالوادور، کولمبیا، ایکواڈور اور گواتیمالا جیسے دیش زیکہ سے سب سے زیادہ پرحابیت ہیں کئی دیشوں میں حالات سے نپٹنے کے لیے آپاد کال لگا دیا گیا ہے بودھوار کو زیکہ کا پہلا ماملہ یورپ میں بھی سامنے آیا چلی اور کنڈا کے تھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر امریکی مہادویب کے ان علاقوں میں بھی اس کے فیلنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے دراصل اس مچھر کو ڈینگو اور چگنگونیا کے لیے بھی ذمہ دار مانا جاتا ہے اس میں بکھار کی طرح ہی جوڑوں میں درد آنکھوں میں جلن خجلی ہاتھ پیر میں سوجن کی شکایت ہوتی ہے جس کو سمجھ پانا آسان نہیں ہوتا اس بیماری سے پیڑد گرفتی مہلاؤں کے بچوں کا جنم اوکسد دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے سر کا آکار بھی چھوٹا ہوتا ہے اسے مایکرو سفلی کہا جاتا ہے یہ جنمجاد بیماری ہے اس کا کوئی اپچار موجود نہیں ہے سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کی گرفت میں آئے لوگوں کو تاعمر دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے کئی بار انہیں سپیچ اوکپیشنل اور فیجیکل تھریپی بھی دینی پڑتی ہے سب سے پہلے یہ وائرس 1947 میں یوگانڈا کے زیکا کے جنگلی بندروں میں پایا گیا تھا اسی کارن اس وائرس کا نام زیکا پڑا انسانوں میں اس وائرس کا ماملہ ورش 1954 میں نائجیریا میں دیکھا گیا تھا حالانکہ یہ وائرس پہلے کبھی انسانی آبادی کے لیے بڑے خطرے کے طور پر سامنے نہیں آیا جس کے چلتے ویگانیکوں نے اس کی اور گمبیرتا سے نہیں سوچا ریپبلکن پارٹی کی اور سے راشتپتی پت کے امیدواری کے دعویدار دونال ٹرمپ نے ویرودھیوں کے ساتھ بحث میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے اپنے ویبادت بیانوں سے سرکھیوں میں آئے دونال ٹرمپ کے ویرودھیوں نے ان کے اس فیصلے کا مزاق بنایا ہے وائٹ ہاؤس نے سویکار کیا ہے کہ ہلری کلنٹن کے اسورپشت نیجی سرور میں ایک درجن سے زیادہ ایمیل ٹاپ سیکرٹ تھے یعنی ایمیل امریکہ کے سب سے گوپنی فائلوں میں سے تھے ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی اور سے راشتپتی پت کی دعویداری کی امیدوار ہیں نیجی سرور کے استعمال پر ویرودھی ان پر امریکی سورپشا کو خطرے میں ڈالنے کا عروپ لگا رہے ہیں اس خلاصے کے بعد ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں امریکہ میں ہلری کلنٹن کی اگر بڑھ سکتی ہیں مشکلیں تو وہی جنیوہ میں سیریا کے ویپکشی دھڑے کے رویے سے وارتہ پر چنتہ بڑھ گئی ہے سیریا میں شانتی بحالی کو لے کر سنیتراشت کی مدہستتہ میں ہو رہی وارتہ سیریا کو بحشکار کرنے کی دھمکی دینے والے سعودی عرب سمرتیت اچسطریے سمیت کے نمائندے جنیوہ پہنچ گئے ہیں حالانکہ اب بھی وہ اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک سیریا کے ہوای حملے اور گھیرابندی ختم نہیں ہو جاتی سرکار سے کوئی باتچیت نہیں ہوگی فیلہل سیریا ای پرتدھیوں اور سنیتراشت دودھ کے بیچ آرم بھک باتچیت شروع ہو گئی ہے وہی دوسری عور سیریا کے مدہیا شہر میں سنیتراشت ساہتہ پہنچنے کے باوجود سولہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو گئی ہے ایک سوئنگ سے بھی سنسطہ کے مطابق تیتیس سننے لوگوں پر بھوک سے مرنے کا خطرہ مڑ رہا ہے ایسے حالات تب ہیں جب جنوری کے شروع میں سنیتراشت کی عور سے مدد دینے کی ٹی میں مدہیا پہنچ چکی تھی اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتنیاہو نے سنیتراشت مہا سچیو بانکی مون پر ہی آتنکوات کو بڑھاوا دینے کے گمبھیر آروپ لگائے ہیں بنجامین نیتنیاہو کا اے بیان مون کی فلسطین کے سمرتن میں دی گئی اس پرتکریہ کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حملے کا جواب دینا اتپیڑت لوگوں کا مانوی یہ سو بھاو ہے کہا جاتا ہے تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو پوری دنیا اندینوں فلحال یہی دیکھ رہی ہے ارتھوستہ کے اسطر پر ایک نئی لڑائی چھڑی ہے جس میں ہتھیار بنا ہے تیل مان کم ہے آپورتی زیادہ ہے امریکہ میں شہلکرانتی ہے تو چین کی رفتار سست ہے اور ساتھی ساتھ ایران اور سعودی کے اپنے اپنے ہتھ کرنے ہیں اثر صاف ہے انتراشتری بازار پر انتراشتری بازار میں کچھے تیل کے قیمت بوتل بند پانی کے قیمت سے فلحال نیچے چلی گئی ہے ویشوی کچھے تیل کا بازار اپنے برے دور سے گزر رہا ہے کچھے تیل کا دام لڑک کر تیس ڈالر پرتی بیرل سے بھی نیچے آ گیا ہے بازار میں اس اُتھل پتھل کا مکھے قارن ماں کے مقابلے کافی ادھک آپورتی ہونے کو مانا جا رہا ہے چین میں دھیمی پرتی وکاس در کی رفتار اور امریکہ میں شل گیس کرانتی نے تیل کے دام کو بری طرح جھگجور دیا ہے دراصل شل گیس چٹانوں کے بیش پائی جانے والی گیس ہے جو امریکہ میں بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے امریکہ لمبے سمیں سے شل پریوجنا پر کام کر رہا تھا اور اب اسے کامیابی بھی مل رہی ہے تھوڑی مہگی سہی لیکن دوسرے دیشوں پر نربھرتا کو کم کرنے کے لیے امریکہ اب شل گیس کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے تیل نیریاتک دیشوں کے سنگٹھن اوپیک کے پرمکدیش سعودی عرب امریکہ کے لیے شل گیس کی کھوج اور اتپادن مہگا سودا ثابت کرنے کے لیے لگاتار تیل کیمتیں گرائے جا رہا ہے سعودی عرب تیل کی کم قیمتوں کے ذریعے ایران کو نیانتریت کرنے کی رڑنیت پر بھی کام کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے وہاں پہلی بار ایدھن پر دی جانے والی سبسیڈی کو بند کرنا پڑا ہے غوتہ لگاتے کچھے تیل کی قیمتوں کا ایک کارن امریکہ اور روس کے بیچ چل رہا شہہ اور مات کا کھیل بھی ہے آج روس کی کل نیریات آئے کا 68% حصہ تیل گیس سے آ رہا ہے دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ چکے روس کو مہگے ہوتے کچھے تیل گیس نے سودھنے کا جو موقع دیا تھا امریکہ اس کی جڑک کاٹنے میں جھٹا ہوا ہے دراصل یوکرین ماملے میں روس کے ہستکچیپ سے کوپیت پشمی دیشوں نے روس کے خلاف آرٹھک پتیبند لگا رکھا ہے اس سے روسی ارثویستہ برے حال میں ہے انہی پرستیتیوں میں انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی گرتے قیمتیں روس کو دیوالیا بنانے کی وہ دھکیل رہی ہیں یہی کارن ہے کہ روس کی مدرہ روبن لگاتار کمزور ہو رہی ہے سستے کچھے تیل کی سب سے بڑی مار پریابرن پر پڑھنے والی ہے دنیا بھر کے آگرڈی کمپنیاں شیل گیس کے اتخانن اور وکاس سے ہاتھ کھیچ رہی ہیں میانمار میں پھوجی بھوٹوں کی دھمک کے دن گئے میانمار میں دشکوں سے چلے آ رہے شہنک ساسن کانتھ ہو گیا ہے اور سنسط کو بھن کر دی گئی ہے سوموار سے سنسط پر این ایلڈی کا نیانترل ہوگا جو کیان سان سوکی کی پارٹی ہے اور پچھلے سال ہوئے اتحاسی کام چناؤں میں اسے اسی فیسدی سیٹیں ملی تھی سنترالے سینہ کے قبضے میں بنے رہیں گے سنسط کو جلد ہی راشترپتی کا چناؤں کرانا ہوگا کیونکہ موجودہ راشترپتی تین سین مارچ میں پد مکت ہو جائیں گے ویتناب میں کمیونسٹ پارٹی کے بارہوے راشتری سمیلن میں نوین فو تران کو دوبارہ پارٹی کا نروروڈ مہا سچے چن لیا گیا ہے کیونکہ صداربادی مانے جانے والے پردھان منتری دوم نے انتیم سمیے میں اپنا نام واپس لے لیا مانا جا رہا ہے کہ اوپا پردھان منتری نوین سوان فوک اگلے پردھان منتری اور تران دائی کونگ نئے راشترپتی ہوں گے تائیوان کے راشترپتی ماں ینگ جیو نے ویبادی دکھر چین ساگر کے ایتو ابا دویپ کا دورہ کر اس سمسیہ کو اور گہرہ کر دیا انہوں نے سیاترہ کو کشتر میں شانت کی بہالی کی دشاہ میں اہم قدم بتایا چین نے تائیوان کے اس قدم کو سمپربھتا پر حملہ کہا اور تائیوان کے سہیوگی دیش امریکہ نے بھی اسے غلط بتایا ہے ملیشیا کے پردھان منتری پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو دیش کے اٹارنی جنرل نے خارج کر دیا ہے پردھان منتری نجیب رزاک کو کلینچٹ مل گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کتھت بھرشتہ چار کی رکم سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ سعودی شاہی پریوار سے تحفے میں ملی تھی ملیشیا کی راجنیتی میں کئی مہینے تک تحفان برپا کرنے والے کروڑوں کے بھشتہ چار کے ماملے پر ورام لگاتے ہوئے اٹارنی جنرل محمد افندی علی نے پردھان منتری نجیب رزاک کو آروپ مکت قرار دیا ہے انہوں نے رزاک کے بینک خاتے میں ٹرانسفر ہونے والی 68.1 کروڑ ڈالر کی رکم کو سعودی شاہی پریوار کا تحفہ بتایا حالانکہ وہ یہ نہیں بتا پائے کہ یہ تحفہ کیوں اور کس لیے دیا گیا تھا اور یہ رکم کہاں خرچ کی گئی ہاں یہ ضرور بتایا گیا کہ 620 ملین ڈالر کو 2013 میں واپس لوٹا دیا لیکن باقی بچے 61 ملین کا کوئی حساب نہیں دیا گیا لیکن اٹارنی جنرل کی یہ دلیل وپخش کے گلے نہیں اتر رہی ہے وپخش اب بھی اڑا ہوا ہے کہ رکم سرکاری نویش کوش سے ہی آئی تھی دراصل 2009 میں ستہ میں آنے کے بعد نجیب رزاک نے ملیشیا میں آرثک اور ساماجک صدھار کے لیے ایک ایم ڈی بی نام سے ایک کوش کا گھٹن کیا تھا اس کوش کا پیسہ نجیب کے بینک کھاتے میں ٹرانسفر ہونے کا آروپ لگا تتکالین اٹارنی جنرل نے نجیب کے بینک کھاتے سے جڑے 68 کروڑ ڈالر کے ایک دان کے معاملے کو اجاگر کیا یہ کھاتا ایک ایم ڈی بی کی کمپنیوں اور سنستاؤں سے جڑا تھا اٹارنی جنرل کے خلاصے کے بعد ملیشیا کی راجنیتی میں بھوچار آ گیا اور انہیں تتکال روپ سے برخواست کر دیا گیا اب نئے اٹارنی جنرل نے رزاک کو بے گناہ بتا کر ان کی تیزی سے خراب ہوتی چھوی کو بچا لیا ہے لیکن رزاک کی راہ اتنی آسان نہیں لگ رہی اب ایک ایم ڈی بی کوش سے جڑا نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے سوزیلینڈ کی جانچ ایجنسی کو کوش سے قریب چار ارب ڈالر چوری کے سنکیت ملے ہیں ظاہر ہے جانچ کا دائرہ بڑھے گا تو آروپ مکت قرار دیئے رزاک پر پھر سے گاج گر سکتی ہے جارجیا فرانس اور دوسرے انہیں دیشوں کی سنٹرل افریکن ریپبلک میں تینات شاندی سینہ کی وردی داگدار ہوئی ہے شاندی سینہ پر بچوں کے ساتھ یون دوراچار کرنے کے گمبھیر آروپ لگے ہیں سنٹرلی ناروپوں کو بھیانک اور گھنوں نہ بتایا ہے درچلی سودان کے ودروہی نیتا ریک مچار نے کہا ہے کہ راشپتی سلوکیر دوارہ نئے راجی کے گھٹن کا قدم دو سال سے چلے آ رہے گریہ یودھ کو سماپت کرنے میں اورودھک ثابت ہوگا انہوں نے راشپت دوارہ باہری مدیرستتہ کی پیشکس کو بھی ٹھوکرا دیا ہے اور اب بچوں کے لیے خوش خبری بچوں کی من پسند باربی ڈال اب نئے کلیور میں آ رہی ہے ٹائم میکزین کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ باربی فیشنیسٹا کلیکشن میں تین نئی طرح کی باربی نظر آئیں گے اس بار بچے نئی طرح کی لمبی دوبلی پتلی لیکن الگ رنگ کی باربی کے ساتھ کھیل سکیں گے بھلے ہی بڑوں کی دنیا میں لوگ بھگوان کے نام پر بھی ایک رائے نہ ہو ویسکو کی دنیا میں دوستوں پر بھی وشواس نہ ہو لیکن بچوں کی دنیا میں ایک ایسی دوست ہے جس کی پورب سے پششم تک ہر شہر نگر اور گھر میں پیٹ ہے اس سے پریم ہے لگاو ہے کھانے پینے اور سونے کی بھی وہ ساتھی ہے نیلی آنکھیں سنہرے بال اور گورے رنگ کی باربی گڑیا بچوں کی ایک ایسی دوست ہے جو ان کے جاگتے کی بھی ساتھی ہے اور سوتے وقت سپنے میں بھی آتی ہے لمبے سمیت تک ایک ہی رنگ روپ میں بندھی باربی ڈال نے لوگ پریتہ کے سارے ریکارڈ توڑے ہوں لیکن رنگ کا دائرہ باربی نے پہلی بار توڑا ہے یا یوں کہیں کہ باربی نے پہلی بار رنگ بھید کو چنوٹی دی ہے باربی ڈال کے نئے سنسکرن میں باربی اب کیول گوری ہی نہیں کئی اور رنگ میں بھی نظر آئے گی اسے چاہے کلپنا شیلتہ کہیں یا پھر سمیت کا تقاضہ سانسکرتک ویویتہ کا اثر کہیں یا پھر بازاری دباؤ کا اثر مشہور کھلونا کمپنی نے پہلی بار باربی کا رنگ بدلا ہے بدلاو ایسا کہ کیول امریکی ہی نہیں اب افریقی بھی باربی کو اپنے سے زیادہ قریب پائیں گے دنیا میں ہر انسان اپنے الگ رنگ اور روپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کئی بار سماج میں گورے رنگ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لہٰذا دنیا کی سب سے پرتشترط اور پربھاوشالی گڑیا باربی کھلونوں کی دنیا کی نسل بھیت کو چنوٹی دیتے ہوئے نئی کلیور کے ساتھ آ رہی ہے باربی اگر پہلے رنگ روپ سے کلپنا لوگ کی تھی تو اپنے آسنسکرن واسط وکتہ کے دھراتل پر ہوگا خبر دنیا کی کاریکرم کے آج کی انکھ میں بس اتنا ہی آپ اپنے سجھاؤ اور اپنی پرتکریہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈ ہے خبردنیا کی at the rate of gmail.com اور انت میں ہم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں انٹار کٹیکہ میں آئیو جیت وشو مہراثن چیلنج کی کچھ روچک جھلکیوں کے ساتھ جس میں سات مہادویپوں کے سات مہراثنس نے سات دنوں تک چلنے والی اس دوڑ میں حصہ لیا موسیقی موسیقی موسیقی